جہن ساتھیوں ویڈیو میں آپ سب ہی کا سواگت ہے یہاں آپ بھی انڈین آرمی کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اپنی بھرتی کا کافی لمبے سمئے سے انتجار ہے تو اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کی جو اے اروز کی بھرتی ہے ان کی کب تک ہونے کی سمبھاونا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا میں جو سپٹیمبر میں جتنی بھی بھرتی ریلیاں تھی ان کو پوسٹ پون کیا جا چکا ہے صرف ہماری جو سینٹر کی وجہ بھرتیاں ہیں وہی بھرتمان سمیے میں ہو رہی ہے باقی سب ہی کے جو فیجیکل ٹیسٹ ان کو پوسٹ پون کیا جا چکا ہے تو بولنے کا مطلب ہی ہے کہ سپٹیمبر میں ہمارے پاس کوئی بھی بھرتی نہیں ہونے والی ہے یہاں پر دوستو میں آپ کو یہ بھی بتانا جروری سمجھتا ہوں کہ یدی ہم انڈین آرمی کے ایئر کی بات کریں اوفیشیل ایئر کی بات کریں تو انڈین آرمی کا جو اوفیشیل ایئر ہے یا گورنمنٹ کا جو اوفیشیل ایئر ہے وہ ایک اپریل سے شروع ہوتا ہے اور جاتا کب تک ہے اکتیس مارچ تک جاتا ہے جیسے کہ اگر میں دوہجار بیس کی بات کروں تو ہمارا کہاں سے شروع ابھی ایک اپریل سے شروع ہوا ایک اپریل دوہجار بیس سے یہ شروع ہوا تھا اور کہاں تک جانا تھا وہ یہ جانا تھا اکتیس مارچ اور 2021 تک جو ہے اس سیشن کو چلنا تھا تو ابھی آپ جانتے ہیں کہ 2021 کے بلکل سٹارٹنگ میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے بہت ساری جو ہے آرمی بھرتیاں ہوئی تھی اور ان کے ریٹن ٹیسٹ ابھی ہمارے باقی ہیں اور کچھ سینٹر ہمارے ایسے تھے کچھ اے آروز ہے تھے جن کی جو بھرتیاں ہیں وہ مارچ مینے اپریل مینے میں نہیں ہو پائی تھی اور انہیں ابھی اپنی بھرتی کا انتجار ہے اور جو بھرتیاں 31 مارچ میں ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی 2021 میں ہوئی تھی تو یہاں آپ کو سب سے پہلے یہ جانا ہے کہ جو 2021 مارچ مارچ سے پہلے جتنی بھی بھرتیاں ہوئی ہے وہ 2020 کی بھرتیاں تھی یعنی کہ ابھی جو 2021 ہمارا چلا ہے اس کی بھرتیاں آنا باقی ہے اور اس کی بھرتیاں آنا باقی ہے تو اس کی بھرتیاں آپ کی کب سے شروع ہو سکتی ہے کب تک چلیں گی تو دیکھیں ابھی ہمارا سپٹیمبر مینٹ چل پڑا ہے ہم بات کریں تو سپٹیمبر تو ہمارا تقریباً آدھا ہو گیا ہے تو یہ جو ہماری بھرتیاں جو میکسیم جتنی بھی آپ کی بھرتیاں ہوں گی وہ آپ کی 31 مارچ 2022 سے پہلے ہو جائیں گی اور یہ بھرتیاں کون سی بھرتیاں ہوں گی یہ بھرتیاں ہوں گی ہماری 2021 کی بھرتیاں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کن کی بھرتیاں اکتوبر میں ہو جائے گی جہاں تک اگر ہم ستروں کے حوالے سے خبر کی بات کریں تو جو آرمی کی جو بھرتیاں ہیں ایسے ایاروس جن کا جو ہے ابھی گراؤنڈ نہیں ہوا ہے جیسے دو ہزار اگر میں بیس کی بات کروں 31 مارچ سے پہلے ان کی دو ہزار بیس میں کوئی بھی بھرتی نہیں ہوئی ہے تو ان کی جو بھرتیاں ہوگی وہ ایکسپیکٹڈ جو ڈیٹ بتائی جا رہی ہے جو ابھی خبروں کے انصار آ رہی ہے سننے میں وہ ہے آپ کی پندرہ اکتوبر دو ہزار اکیس مطلب پندرہ اکتوبر دو ہزار اکیسے ان کی بھرتیاں شروع ہو جائیں گی اور ان کے فارم آر لیڈی بھرے جا چکے ہیں اور کچھ ہمارے ایسے بھی ہیں ایاروس جن کے فارم فلال بھرے جا چکے ہیں جیسے یہ دی میں اپنے ہمارچل پردیش کی بات کروں ہمارچل پردیش کا جو ہمارا ایاروس جو منڈی پڑتا ہے اس میں جو ہے فارم جو ہے فلپ ہو چکے ہیں بچوں کو اپنی بھرتی کا انتجار ہے لیکن یہاں پر ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایسے ایاروس جن کا ریٹن باقی ہے جن کا جو ریٹن ہے جو مارچ میں دیکھو ہماری ایاروس منڈی کی بھرتیوی تھی اور اس کا جو ریٹن ہے ابھی ہوا نہیں ہے مطلب ہی ریٹن ہونا ابھی باقی ہے تو ایسے ایاروس میں جو بھرتیاں ہیں وہ آپ کی 2022 کے سٹارٹنگ میں ہونے کی سمبھابنا ہے اکتوبر میں ہونا ان کا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ انڈیا نارمی کا رول رہا ہے آس تک جب بھی اگر ہم ہی تیحاس کی بات کریں جب تک پچھلی بھرتی کلیر نہیں ہوتی ہے ان کا ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتا ہے تب تک اگلا فیجیکل ہو پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں چنتہ کی بات بلکل نہیں ہے کیونکہ آپ کے فارم بھرے جا چکے ہیں آپ اووریج نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے اپلائی کر دیا ہے تو بھرتی چاہے آپ کی اکتوبر میں ہو چاہے نومبر میں ہو یا پھر چاہے جا کے مارچ میں ہو آپ کا جو بھرتی ہوگا ہی ہوگا اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے اور آپ کی جو بھرتی ہے وہ اکتیس مارچ سے پہلے پہلے ہو جائے گی دیکھیں یہاں ہماری ایک نوٹیفکیشن ہے جیسے ریلی پروگرام پہ میں جا رہا ہوں تو یہاں پہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں جیسے آپ دیکھیں گے ہمارچل پردیش کی میں بات کروں تو میں اپنی ہی سٹیٹ کی بات یہاں پہ کر لیتا ہوں یہ ماتشل پردیش اور یہاں پہ ڈسٹک میرا پڑتا ہے منڈی ایرو بھی ہمارا منڈی پڑتا ہے یہاں پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو ریلی جو پروگرام ہے کلو منڈی لہول سپیتی کا ٹھیک ہے سولجر جڈی گلائرکل ٹیٹمن یا جو بھی ہے منڈی کلو جو بھی ہے کہاں سے دیکھیں تو ہمارے فارم جو بھرے جا چکے ہیں وہ پندرہ ساتھ دوہ جار اکیس سے اٹھائیس آٹھ دوہ جار اکیس تک بھرے جا چکے ہیں دوہ جار اکیس کی بھرتی کے اور ریلی کی سٹارٹ کی جو ایکسپیکٹی ڈیٹ ہے یہ سکس ایلیون ٹو تھوئزن ٹوئیٹی ون بتا رہا ہے اور یہاں آپ دھیان دے رہیں گے یہاں جو دیٹ دے رہا ہے وہ کب کی دے رہا ہے وہ دے رہا ہے آپ کی پندرہ تین آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ تین دوہ جار بائیس تو یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارا دوہ جار اکیس کا جو شیشن ہے وہ ختم ہوگا جا کے دوہ جار بائیس میں تو آپ کی بھرتی ہوگی ہی ہوگی یہ ہنڈرڈ پرسینٹ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ آپ نے نہیں رکھنا ہے کہ آپ کی بھرتی کینسل ہو جائے گی کیونکہ جس کا فارم فیل اپ ہوا ہے چاہے بھرتی جب مرجی ہو اس کی عمر جتنی مرجی ہو اس کی بھرتی ہنڈرڈ پرسینٹ ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ایسے راجی جن کا جو ہے مارچ میں بھرتی نہیں ہوئی ہے یا دوہ جار بھی ریس کی جو بھرتی تھی وہ پینڈنگ تھی تو ان کی جو بھرتیاں ہیں وہ پندرہ اکتوبر سے شروع ہو جائیں گی اور ایسے سٹیٹ جن کا ابھی ریٹن پینڈنگ ہے تو اکتوبر یا نومبر میں اگر آپ کا ریٹن ہوتا ہے تو دسمبر یا جنری میں آپ کے بھرتی ہونے کی پوری پوری سمبابنہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آپ سمجھ چکے ہوں گے اور یدی آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند جائے بھارت